موسیقی موسیقی جب یہ جملہ اور واقعہ جب ایک دوست نے دہر آیا دوسرے دوست نے بھی کہا کہ کپل میری بیوی نے جب تری ایڈیٹ دیکھی تھی تو اس کے تین بچے ہوئے یہ دونوں کی باتیں سننا تھی کہ جناب کپل جین صاحب گھر کی طرف بھاگ پڑے دوستوں نے روکو اور پوچھا کہ کپل تم اتنی تیزی سے کیوں بھاگ رہے ہو تو کپل نے جواب دیا کہ میری بیوی علی بابا چالیس چوڑ دیکھ رہی ہے تو بہرحال یہ کچھ ایسے ایسے واقعات بھی آ جاتے ہیں بچھڑ کر بھی محبت کے زمانے یاد رہتے ہیں بچھڑ کر بھی محبت کے زمانے یاد رہتے ہیں اجڑ جاتی ہیں محفل اور چہرے یاد رہتے ہیں شگفتہ لوگ بھی ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں اندر سے بہت روتے ہیں وہ جن کو لطیفے یاد رہتے ہیں شگفتہ لوگ بھی ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں اندر سے بہت روتے ہیں وہ جن کو لطیفے یاد رہتے ہیں آئیے دوستو مظفر نگر کی سرزمی کی جانت چلتے ہیں وہاں سے تعلق اکنے والے ایک ایسے شاعر کا استقبال کرتے ہیں جس کا بڑا ہی خوشفکری لہجہ ہے جس کی شاعری میں اگر دل کی حکایتیں ہیں تو دلی کی شکایتیں بھی ہیں اسی شاعر کا مجھے ایک شیر یاد آیا کہ بے وفا وہ تھی نہیں پر بے وفائی کر گئی بے وفا وہ تھی نہیں پر بے وفائی کر گئی سرخی اخبار ہونے سے وہ شاید ڈر گئی ایک طرف تھی گھر کی عزت ایک طرف تھا میرا پیار کس سے کرتی بے وفائی زہر کھا کر مر گئی زوردار تعلیوں سے اپنے محبوب شاعر کا استقبال کیجئے جناب افتخار ساغر صاحب مظفر نگر سے آپ کے دیار میں تشریف لائیں السلام علیکم ورحمت اللہ توڑی کو دے دو بیس کم کر دینا دوستو بہت خوبصورت مشاعرہ قادر صاحب کا حق علیاس صاحب کا حق سفر میں بہت تکلیف ہوئی وسیم بھائی میری ساتھ میں تھے لیکن آگے دل خوش اس لیے ہو گیا کہ آپ بہت خوبصورتی کے ساتھ سمات کر رہے ہیں بہت بازوک سامعین ہیں ابھی لائٹ چلی گئی تھی تو مجھے فکر ہوئی اس بات کی کہ اب مشاعرہ ختم ہو گیا لیکن آپ نے مشاعرے کو زندگی بکشی زندہ باد ہے آپ لوگ اور ایک بہت اچھی بات لگی خواتین جو یہاں تشریف رکھے ہوئے ہیں وہ مشاعرہ سننے تو آئی ہے لیکن پردے کے اندر آئی ہے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہاں کے لوگ نیک صیرت بھی ہے میں مستقبل کی بات کرتا ہوں محبت کی بات بہت کم کرتا ہوں کیونکہ محبت کی بات انسان کو مطلبی بنا دیتی ہے خودگرز بنا دیتی ہے اور خودگرز لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا ہمارا مستقبل خطرے میں ہے اب اگر ہم لب و رخصار کی بات کریں گے تو ایسا ہے جیسا ہم نے خود اپنے آپ خود پوشی کر دیا یہی سے چار مصرے پڑتا ہوں اگر آپ کے دل کے دروازے پر دستک دے کر آپ کی دھڑکن سے لپڑ جائے تو شرکت کیجئے گا سنیے گا کہ بھور جب بھی ڈوبوئے گا اُبھاراتے کے مارے گا بھور جب بھی ڈوبوئے گا اُبھاراتے کے مارے گا سنو اے مچھلیوں تم کو وہ چارہ دے کے مارے گا بھور جب بھی ڈوبوئے گا اُبھاراتے کے مارے گا سنو اے مچھلیوں تم کو وہ چارہ دے کے مارے گا غلط فہمی ہے یہ تم کو کہ چھے دن بھی آئیں گے بہت چالاگ دشمن ہے سہاراتے کے مارے گا مقرر تو کر دوں گا لیکن آپ جس طرح میں سنا رہا ہوں اس زندہ دلی کے ساتھ سنئے گا تھوڑی سی اور آپ مشہرے کو زندگی دیجئے سنئے گا کہ بھور جب بھی ڈوبوئے گا اُبھارہ دے کے مارے گا سنو اے مشلیو تم کو وہ چارہ دے کے مارے گا غلط فہمی ہے یہ تم کو کہ اچھے دن بھی آئیں گے بہت چالاک دشمن ہیں سہارہ دے کے مارے گا یہ سنتے ہیں ٹیپو سلطان، حیدر علی، سلاہ الدین ایوبی بادو شاہد خرق کا کردار ذہن میں رکھ اور یہ چار مصرے آپ تک پہنچاتا ہوں سنئے گا کہ یہ سنتے ہیں کہ بھارت کے مقدر کو سوارے گا ہمیں باغی بتا کر وہ ہمارے سر اتارے گا یہ سنتے ہیں کہ بھارت کے مقدر کو سوارے گا ہمیں باغی بتا کر وہ ہمارے سر اتارے گا ہمارے سامنے تو جنگ جو بھی دھر تراتے ہیں یہ چائے بیچنے والا ہمیں کیا خاک مارے گا یہ سنتے ہیں کہ بھارت کے مقدر کو سوارے گا ہمیں باغی بتا کر وہ ہمارے سر اتارے گا ہمارے سامنے تو جنگ جو بھی دھر تراتے ہیں یہ چائے بیچنے والا ہمیں کیا خاک مارے گا چار مصرے سنیے پتنجلی سے ایک آواز آئی تھی بابا رام دیو آج کل باباو کا بڑا کریچ چل آئے آپ کے سب کے سامنے انہوں نے کہا تھا کہ جو بھارت ماتا کی جے نہیں بولنے گا اگر ایک دن کے لیے میرے ہاتھ میں حکومت آئے تو میں ان کی گردن اتار دوں کسی کے مذہب میں ٹانگ اڑانے کی کسی کو یہاں بے شیئر جورت نہیں ہے یہی سے پڑھتا ہوں اگر پتنجلی تک آپ کی آواز جانی چاہیے سنیے گا دوستو بہت خاموشی کے ساتھ آپ تک ایک میسیج پہنچا رہا ہوں اگر لگے سچی بات چاروں مصروں کے اندر تو بتائیے گا ابھی بھی یاد ہے مجھ کو بڑا دلکش نظارہ تھا ابھی بھی یاد ہے مجھ کو بڑا دلکش نظارہ تھا دروغانے کمر پہ دنڈا اس کی کس کے مارا تھا دروغانے کمر پہ ایک دنڈا اس کی کس کے مارا تھا وہ میری قوم کے سر کاٹنے کی بات کرتا ہے پہن شلوار جو اپنی بچا کر جان باگا تھا وہ میری قوم کے سر کاٹنے کی بات کرتا ہے پہن شلوار جو اپنی بچا کر جان باغا تھا اور سنیے گا کہ کہاں ہے وہ جو کہتے تھے غریبی کو مٹائے گا کہاں ہے وہ جو کہتے تھے غریبی کو مٹائے گا محبت کا نیا سکہ زمانے میں چلائے گا یہ باتوں کا ہے جادوگر فقط باتوں کا جادوگر جو اچھے دن نہ لا پایا وہ کالا دھن کیا لائے گا جو اچھے دن نہ لا پایا وہ کالا دھن کیا لائے گا اور سنیے گا اگر یہ بات آپ نے خاموشی سے سمات کر لی تو سمجھوں گا آپ نے اپنے مستقبل کو خطرے میں ڈال دیا سنیے گا وہ جس نے دیس کی قسمت کو بھوڑ رکھا ہے وہ جس نے دیس کی قسمت کو بھوڑ رکھا ہے وہ جس نے لاکھوں دلوں کو بھی توڑ رکھا ہے تلاق لفظ سے انصاف کیا کرے گا وہ کہ جس نے اپنی بیوی کو چھوڑ رکھا ہے بہت بہت شکریہ کچھ زندگی آپ نے مشاعر کو دی تھوڑے سے اور بیدار ہو جائیے ابھی سرسا میں کانڈ ہوا آپ سب سمجھتے ہیں سب کو پتائے بتانے کی ضرورت نہیں لوگ دسہرے پر راون کے خالی پتلے جلاتے ہیں باباؤں کے بھیز میں زندہ راون پائے جاتے ہیں ان کو سولی پر لٹکا دو اب ان کا انصاف کرو سوچالے کی سوچ سے پہلے یہ کورا تو صاف کرو اور مہمے رام بگل میں چھوڑی ہے یہ کتنے ہرجائی ہے نارائن کا نام لبو پر تٹلی کے شہدائی ہے مہمے رام بگل میں چھوڑی یہ کتنے ہرجائی ہے نارائن کا نام لبو پر تٹلی کے شہدائی ہے اور یہی سے سنیں یہ گنگا جل کو بھی چھو کر شراب کرتے ہیں تھوڑا سا بیدار ہو جائیے میرے جو پیچھے چچا جان بیٹھے ہیں تھوڑا اپنی موجودگی کا حساس کرائیے پھر میرا موڈ بن جائے گا میں آپ کو سناؤں گا شیر یہ کہا کہ یہ گنگا جل کو بھی چھو کر شراب کرتے ہیں یہ تتلیوں کا بھی داغی شباب کرتے ہیں تم ایسے بھگتوں کو زندہ جلا دو سڑکوں پر جو رام نام کی عظمت خراب کرتے ہیں تم ایسے بھگتوں کو زندہ جلا دو سڑکوں پر افغانستان عراق ایران آپ کا سعودی عرب ہندوستان کن کن ملکوں کا نام گنوا ان کا درد چار مصروں میں پیرو کر لائے ہوں اگر آپ سچی شاعری کو بھی انتنی خاموشی کے ساتھ سنیں گے تو پھر تو یقینا ہمارا مستقبل خطرے میں ہے سنیے گا یہ درد چار مصروں میں پیرو کر لائے ہوں میری قوم کا درد میں کس حد تک کامیاب ہوں آپ بتائیں گے سنیے گا یہ کہا کہ کوئی شیعہ ہے کہ کوئی شیعہ ہے کوئی سننی کوئی بریلوی دیوبندی کیا کہنے کوئی شیعہ ہے کوئی سننی کوئی بریلوی دیوبندی آپ سی رنجش کے یہ نتائج سارے دھارم دھار گئے ایک ہزار خدا ہے جن کے ایک ہوئے اور جیت گئے ایک خدا کو ماننے والے فرقوں میں بٹھ کے ہار گئے ایک ہزار خدا ہے جن کے ایک ہوئے اور ایک ہزار خدا ہے جن کے ایک ہوئے اور جیت گئے ایک خدا کے ماننے والے فرقوں میں بٹھ کے ہار گئے یہ لال قلعہ یہ تاج محل یہ رنگ محل یہ مقبرے یہ جیٹی روڑ اگر ان سب کو ہندوستان سے نکال دیا جائے تو ہندوستان ریت کے شکل کی مانی دکھائی دے گا ابھی یوگی جی نے کہا ہے کہ اور آزم خان صاحب نے بھی ان کی زبان کو دو رہا ہے مجھے افسوس ہے ہمارے رہنوما ایسی حرکتیں کرتے ہیں میں ڈائز کے حوالے سے بول رہا ہوں اگر سرحد پر سیپاہی کی گولی دشمن کا سینہ چیر سکتی ہے تو ادھر شائر کے قلم سے نکلا ہوا ایک جنگلہ انقلاب لاسکتا ہے یہ میری آواز پورے ہندوستان میں جانے چاہیے تاج محل کو اگر بتایا گیا کہ یہ غلامی کی نشانی ہے اس کو توڑ دینا چاہیے ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسی تاج محل کی وجہ سے آپ ہندوستان پہلے درجے پر ہے سات عجوبے دنیا میں ہیں سب سے پہلے نمبر پر تاج محل ہے اس کو گرانے سے پہلے اربوں ملین کی جو کمائی آپ نے کر رکھی اس کو واپس کیجئے اگر یہ اس کو غلامی کی نشانی مانا جا رہا ہے تو جو بابر ہندوستان کے اندر تشریف لائے تھے ان کی نسل در نسل یہاں دفن ہو گئی یہاں تک کہ بہدر شاہ زفر نے جب رنگون ان کو لے جایا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ آخری خواہش کیا ہے انگریزوں نے پوچھا انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے نہ بچوں کو دیکھنا نہ کوئی خواہش ہے صرف ایک خواہش ہے مجھے ایک مٹی مٹھی میرے وطن کی دے دو جب میری مٹی پر آپ دفن کریں میری مٹی کو تو یہ مٹی میری مٹی پر ڈال دینا اس کو کہتے ہیں محبت اس کو کہتے ہیں وطن پرستی یہیں سے چار مصرے پڑھتا ہوں سنئے گا کہ اتنی وفائے اتنی وفائے تجھ سے وطن کون کرے گا زندگی دیجئے مشارعہ کو نوجوان آپ کا فرض بنتا ہے آپ میری قوم کا مستقبل ہے سنیں گے کہ اتنی وفائے تجھ سے وطن کون کرے گا آئے تھے غیر ملک سے اور جان دی تجھے اتنی وفائے تجھ سے وطن کون کرے گا آئے تھے غیر ملک سے اور جان دی تجھے دنیا میں پہلے درجے پہ آتا ہے تیرا نام ہم نے بنا کے تاج کو پہچان دی تجھے کیا کہنے اور ایسا لگتا ہے جب بھی کوئی غلط یا بمی سپورٹ یا کوئی غلط کام ہوتا ہے تو اس میں ہمارا نام پیش کیا جاتا ہے ایسا کیوں ہمارا کردار آج یہ نام اتنا بدنام ہو گیا جیسا سارے بورے تام کی ذمہ داری ہم نہیں لے رکھی ہوں چار مصرے بڑھتا ہوں ہندوستان کی جھل کے اندر افغانستان سے اور پاکستان سے کچھ پرندے جنوری اور فروری میں آتے ہیں میں قصبہ پرکازی کا رہنے والا ہوں وہاں سے تیس کلومیٹر کی دوری پر ایک جھیل پڑتی ہے اس میں جنوری اور فروری کے مہینے میں افغانستان اور پاکستان سے پرندے آتے ہیں یہی سے سنیے گا اگر میرا خیال اچھا ہے تو نوجوان ساتھی میرا ساتھ دیں سنیے گا کہ جو سرحد پار سے اڑھ کر یہاں مہمان آتے ہیں جو سرحد پار سے اڑھ کر یہاں مہمان آتے ہیں یہ ان کی چہچہہت کو بھی سر کا درد لکھ دیتے یہ اچھا ہے پرندوں کا کوئی مذہب نہیں ساغر نہیں تو یہ پرندوں کو بھی دہشتگرد لکھ دیتے نہیں تو یہ پرندوں کو بھی دہشتگرد لکھ دیتے ظلم کا جب بھی سویدھان لکھا جاتا ہے ظلم کا جب بھی سویدھان لکھا جاتا ہے جب بھی سویدان لکھا جاتا ہے میری تقدیر میں زندان لکھا جاتا ہے خون مظلوم بہاتے ہیں یہ نفرت کے سفیر بم کے ماتھے پہ مسلمان لکھا جاتا ہے اب میں وہ نظم پڑھنے جا رہا ہوں جس کا مجھے حکم ہے جس کے لئے مجھے ہاں بھولایا گیا ہے ایک اک مصرہ تواریخی جامعہ پہنے ہوئے ہیں اگر ہر مصرے میں سچائی ہو تو آپ بیدار ہو کے میرا ساتھ دیجئے گا میں پڑھتا ہوں سنیے گا نظم سے پہلے ہی ماحول بتائیے جناب اختیقہ ساغر ہو کیا آپ واقعی سنجیدہ ہو کر سننا چاہتے ہیں سنیے گا یہ کس کے خواب ہے رنگی ہسی تعبیر کس کی ہے یہ کس کے خواب ہے رنگی ہسی تعبیر کس کی ہے دلائی کس نے آزادی میری قوم کے بچوں کو پتہ لگنا چاہیے آزادی میں کتنے نام کتنے علامہ دین نے قربانی دی جب ان کو پتہ لگے گا تو ان کو پہچان بنے گی کہ ہاں ہمارے بڑوں نے ہندوستان میں کتنے قربانی دی کتنا سیکریفائی دیا سنیے گا بھگت آزاد نے مانا وطن پر جال اٹھائی تھی تو ہم نے بھی تو سینوں پر ہزاروں گوں لکھائی تھی حمیدہ شفاق اور ٹیپو وطن کو لال بخشے ہیں اجائب گھر میں رکھے یہ سروسا مان کس کے ہے فلک سے بات کرتا یہ کتب مینار کس کا ہے جلالو دین اکبر سا یہاں کردار کس کا ہے اب جو مصرہ پڑھنے جا رہا ہوں اگر آپ سچے مسلمان ہیں اور آپ تواری سے محبت کرتے ہیں اپنے ہندوستان سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس مصرہ پہ خاموش نہیں رہیں گے فلک سے بات کرتا یہ کتب مینار کس کا ہے جلالو دین اکبر سا یہاں کردار کس کا ہے ترنگا جس پہ لہراتے ہو وہ جاگیر کس کی ہے دلائی کس نے آزادی اصل تدبیر کس کی ہے دلائی کس نے آزادی اصل تدبیر کس کی ہے دوکٹر اوگ نے اپنے لیکھ میں کہا ہے کہ تاج محل تاج محل نہیں تھا اس کو شاہ جہاں نے قبضہ کر کے محبت کی شکل میں تبدیل کر دیا یہ شیومندیر تھا جس کو بیس ہزار مزدوروں نے بنایا بیس برس تک بنایا اس کی تواری کو جھٹلا جا رہا ہے میں بند حاضر کرتا ہوں اگر سچی بات ہے تو آپ میری آواز سے آواز ملا دیں بتاؤ کس نے بھارت کا مقدر جگ مگایا تھا وہ کوہ نور ہی راتاج میں کس نے لگایا تھا کھڑا جمنا کنارے تاج بن کے شان بھارت کی کروڑوں کی تمہیں نے جس سے روزہ نہ تجارت کی حقیقت سے بتاؤ تم کیوں اپنا مو چھپاتے ہو محبت کی نشانی کو بھیشو مندل بتاتے ہو محبت کی نشانی کو بھیشو مندل بتاتے ہو اب شرکت کی جگہ لکھی عربی زبا میں سنگ پر تحریر کس کی ہے دلائی کس نے آزادی اصل تدبیر کس کی ہے دلائی کس نے آزادی مہارانی کروڑا وطی نے جب انگریزوں نے ان پر حملہ بول دیا ان کی جان خطرے میں تھی تو ہمائیو کو ایک دھاگا بھیجاتا آپ کو بتا دو آپ پڑھے لیکے لوگوں کا مجمعہ ہے بتانے کی ضرورت نہیں لیکن جو لوگ نہیں جانتے ان کو بتا دینا چاہتا ہوں جس کو آج رکشہ بندھن کے نام سے جانا جاتا ہے ہمائیو نے اپنی جان پر کھیل کر اپنی مو بولی بہن کی جان بچائی تھی وہاں سے یہ تیوہار چلا اس کو کہتے ہیں کردار اس کو کہتے ہیں مسلمان سنیے گا بتاؤ رکشہ بندھن کا چلن کس نے چلایا تھا لگا کر جان کی بازی بہن کا گھر بچایا تھا لگا کر جان کی بازی میں نہیں کہہ رہا ہوں تواری کہہ رہی ہے یہ بات سچی ہے واحد انظار یہاں تشریف رکھتے ہیں بہت مودبر شخصیت یہ بند ان کے حوالے سے آپ تک پہنچاتا ہوں سنیے گا لگا کر جان کی بازی بہن کا گھر بچایا تھا وفا جو دھا سکی اور کانہ کو جھولا جھولایا ہے محبت کا سبق یوں بھی زمانے کو سکھایا ہے اب وہ بہدو شاہ جفر کا پندھا رہا ہے وفا جو دھا سکی اور کانہ کو جھولا جھولایا ہے وطن سے کر لو اندازہ انہیں کتنی محبتی بچھڑتے وقت اکمتھی زفر کو خاک حسرت تھی بچھڑتے وقت اکمتھی زفر کو خاک حسرت تھی رہی جو مرتے دم تک ہاتھ میں شمشیر کس کی ہے دلائی کس نے آزادی اصل تدبیر کس کی ہے دلائی کس نے آزادی آخری بند پڑھتا ہوں آپ کی زحمت تمام دلی سے لے کے لاہور تک علماء دین کی حافظ و قرآن کی لاشے پیڑوں پر ٹنگی ہوئی تھی اتنا بڑا سیکریفہ اتنا بڑا بلی دان دیا تب جا کے ہندوستان آزاد ہوا اس میں ہندوستان میں ہندو کا بھی اتنا حصہ ہے مسلمان کا بھی اتنا حصہ ہے سنیے گا جتنے سرو پر ٹوپیا رکھے بیٹھے ان کی ذمہ داری بنتی ہے اس میری آواز سے آواز ملا ہے وطن کو کس نے گوروں کی غلامی سے چھڑایا تھا ہزاروں حافظ و قرآن میں اپنا سل کٹایا تھا ہمیں نے تو پتوڑی تھی ہمیں نے ٹینک توڑے تھے ہمیں تو مرد میدہ ہے ہمیں نے تم کو جوڑے تھے مدارس مدرسوں سے نارے تکبیر گونجی تھی غلامی کی یہاں ہم نے ہی تو زنجیر توڑی تھی اب وہ مصرہ دینے جا رہا ہوں جس پہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے غلامی کی یہاں ہم نے ہی تو زنجیر توڑی تھی مدارس مدرسوں سے نارے تکبیر گونجی تھی اڑے دشمن کے جس سے ہوش وہ تک بیر کس کی ہے دلائی کس نے آزادی اصل تدبیر کس کی ہے دلائی کس نے آزادی اصل تدبیر کس کی ہے زندہ بار